اسلام علیکم یورز لیٹس ویوز چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کورلش عثمان کے دو اداکاروں کی باتیں جو کہ انہوں نے برا کوسٹویت کے متعلقی ان کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں گے ان میں سے سب سے پہلے آپ کو رزگار اکسوئی جو کہ کورلش عثمان میں ترگو تلب کا کردار ادا کرتی ہیں ان کے انٹرویوز سے اگاہ کیا جائے گا پھر اس کے بعد تانیر تران جو کہ کورلش عثمان میں وزیر عالم شاہ کا کردار ادا کر چکی ہیں ان کا ریٹا نوٹ جو کہ برا کوسٹویت کے بارے میں ہیں وہ آپ کو دکھایا جائے گا تو چلیں سب سے پہلے ترگو تلب کے انٹرویو کے طرف چلتے ہیں جو کہ برا کوسٹویت کے بارے میں ہیں ان کے بھی اس کے مطالق دو انٹرویوز ہیں ایک تو سیمپل انٹرویو ہے اور دوسرا اورل انٹرویو ہے اس لیے ہم آپ کو دونوں انٹرویوز کی ٹرانسلیشن بتائیں گے یہاں پر ترگو تلب سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سیٹ پر سب سے اچھا ساتھ کس کا ہے تو ترگو جواب دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل سوال ہے لیکن میں اور ییت یعنی بران علق بہت پرانے دوست ہیں اس لیے مجھے وہ بہت پسند ہے اور اس کا ساتھ بھی اس کے علاوہ براک بھی کیونکہ ہمارے پاس براک بھی ہے سیٹ پر اس لیے ہمارا ساتھ اچھا ہے ہم بہت چیزوں پر ہستے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ساتھ کام کیا ہوا ہے اس لیے میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کی روح اور اس کے دل سے بہت اچھی طرح واقف ہوں تاویورز براک اوزجوید اور اس گارک سوئے پہلے بھی ترکی کے سب سے مشہور ڈرامے کارا سیفدہ میں سوئیدر پردرز کی طور پر ایکٹنگ کر چکے ہیں چلے اب ہم آپ کو ان کے اورل انٹرویو کی ٹرانسلیشن بتاتے ہیں ریپورٹر براک اوزجوید ایک کیسا کوسٹار ہے ترگت ہم پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکی ہیں اس لیے میں اس بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں مجھے ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ نظم و ضبط کا بہت پابند ہے اور ہم سب سے زیادہ ہفتے میں چھے دن کام کرتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے براک جتنا مرضی تھکا ہو وہ تمام اداکاروں سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے سیٹ کے اداپ جاننے والے لوگوں کو یہ اچھی طرح بتا ہے کہ یہ حرکت کتنے قیمتی ہے یعنی یہاں پر ترگتالب بتا رہے ہیں کہ براک اوزجوید ایک بہت دسپلنڈ انسان ہے جو کی اپنے کام پر بہت محنت کرتے ہیں وہ سیٹ پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بہت تعمیر سے رہتا ہے اور خاص طور پر ایسے بیہیوئر سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جس سے دوسروں کو بھرا لگے پھر ترگتالب مزید کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنے دوستانہ سلوک سے تمام لوگوں کا دل چیتا ہوا ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ یقین کریں میں نے ایسے بڑے بڑے ادکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں ایگو بہت زیادہ تھی اور وہ ایسے نکتہ پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنا ہوش آواز دکھو دیا براک اوزجوید اپنے رستے پر بلکل ایسے ہی چل رہی ہیں جیسے کہ وہ اپنے پچھلی جوپ میں تھے دوسری طرف عالم شاہ کا کردار نبھانے والے تانیر تران نے براک اوزجوید کے بارے میں اپنے ریٹن نوٹ پر کچھ یوں لکھا میرا پیارا بھائی براک اوزجوید جو کہ اپنے مسکراتے چہرے نرم دل اور آجی شخصیت کے ساتھ اسمان کا کردار ادا کر رہا ہے اس کو میری طرف سے بہت ساری عزت اور پیار یہ تو تھے عالم شاہ کے براک اوزجوید کے لئے الفاظ دوسر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اگر ان کا رویہ کبھی بھی برا ہوتا تو ان کی کو سٹارز ان کی اتنی تحریفیں نہ کرتے خیر اس کے علاوہ ان کے کیس کے حوالے سے ہمارے چینل پر پہلے سے ہی ویڈیوز مجود ہیں جو کہ ہم نے ثبوت کے ساتھ بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات بھی ملیں گی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ